اس وقت دنیا بھر میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس نے پوری دنیا کو ہیران پریشان کر دیا کہ کھانا کعبہ میں یہ کیا ہو رہا ہے کھانا کعبہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے اس جگہ کسی بھی گیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہے مگر یہودی یہاں کیا کر رہے ہیں کھانا کعبہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے این نیچے ہے کھانا کعبہ کے اوبر فرشتے تواف کرتے رہتے ہیں آج مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں لچار ہیں اندر سے کوکلے ہیں حکمران عیش پرست صرف اپنی حکومتوں اپنی اکانوی کو بچانے کے چکر میں ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی نموس کی بات آتی ہے تو کھموش ہو جاتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص تھا جو ہر وقت شراب کے نشے میں دوت رہتا پورا شہر اس سے تنگ تھا ایک دن وہ بزار سے گزر رہا تھا اسے بزار سے تراد کا ایک ٹھکڑا ملا جس پر احمد لکھا ہوا تھا اس نے اٹھایا اور گھر لے جا کر اس کو صاف کر کے چوم کر علماری میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئیے کہ اس کے تمام گناہ بکش دیئے گئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چوم کر بکشا گیا ہم تو ان کے امتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی امت سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لئے دعائیں کرتے کل قیامت کا دن ہوگا اپنے ایک ایک امتی کے لئے رب سے التجاہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بکش دے گا جس نے اس کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا اس ویڈیو کے بارے میں اس قدر پر اپو گنڈا کیا جا رہا ہے کہ چودہ برس میں آل سعود کا ایسا اقدام کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی پوری ہو گئی یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آل سعود نے یہودیوں کو تواف کی اجاست دے دی اور یہودی کتوں کی آواز نکالتے ہوئے تواف کر رہے ہیں خواہ تینوں حضرات یہ یہودی نہیں ہیں بلکہ ترکیوں کا ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کو دل کی دھڑکڑوں سے ملا کر پڑتا ہے ترکی شام یمن اور سوریہ میں پائے جانے والے لوگ اس طرح کا ذکر کرتے رہتے ہیں سعودیر وہ ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتا ہے ورنہ ابھی تک پاکستان دیوالیہ ہو جاتا ہے